پنے پورش ایکسیڈنٹ معاملے میں ایک اور اپڈیٹ ہے کرائیم برانچ نے شنی وار 25 مئی کو نابالک آروپی کے دادا سرندر اگروال کو گرفتار کیا ہے اس پر فیملی ڈرائیور کو بندھک بنانے کا آروپ ہے کرائیم برانچ کی ادھکاری کے مطابق 18-19 مئی کی رات حادثے کے بعد آروپی کے دادا اور پتا نے نابالک کو بچانے کے لیے ڈرائیور کو پھسانی کی پلاننگ کی تھی ڈرائیور کی شکایت پر پولیس نے دونوں کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ 365 یعنی کی غلط طریقے سے قید کرنے کی ارادے سے اپہرن کرنا اور 368 یعنی غلط طریقے سے چھپانا یا قید میں رکھنا کے تحت معاملہ درج کیا ہے پولیس کو دیئے بیان میں ڈرائیور نے بتایا کہ گھٹنا کے ترنت بعد مجھے سرندر اگروال کا فون آیا پہلے تو وہ فون پر مجھ پر چلائے پھر اپنی بی ایم ڈبلو کار میں جبرن بٹھا کر مجھے اپنے بنگلے لے گئے وہاں دو دنوں تک مجھے قید میں رکھا میرا موبائل بھی چھین لیا تھا مجھے ایکسیڈنٹ کا الزام لینے کیلئے پیسوں کا علالش دیا اور کہا جلد ہی تمہیں جیل سے نکال دیں گے دونوں نے مجھے دھمکی بھی دی اور کہا اس بارے میں کسی سے بات کی تو یاد رکھنا میری پتنی کو سب کچھ معلوم تھا اسی نے مجھے ان کے چنگل سے پھڑایا 23 مئی کو ناوالک آروپی کے دادا سرندر اگروال نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ گھٹنا کے وقت کار ان کا فیملی ڈرائیور چلا رہا تھا یہی بات آروپی کے پتا وشال اگروال نے بھی کہی تھی پولس کی پوچھتاچ میں ڈرائیور نے خود گاڑی چلانے کی بات سویکاری تھی معاملے میں آروپی کے دادا اور پتا سمیت اب تک سات آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں سے پانچ آروپی پب کے مالک، مینیجر اور سٹاف ہیں ان پر ناوالک آروپی کو شراب پروسنے کا آروپ ہے 24 مئی کو سپیشل کورٹ وشال اگروال سمیت سبی چھے آروپیوں کو سات جون تک نیائی خراست میں بھیج چکا تھا پولس نے آروپی کے پتا بار مالکوں اور مینیجروں کے خلاف درج FIR میں دھوکھا دھڑی کی دھارہ 420 بھی جوڑی ہے کمیشنر نے کہا ہمارے پاس ناوالک کے پب میں شراب پیتے ہوئے سیسٹیوے فوٹیج ہیں ایسے میں ہم صرف بلڈ سیمپل ریپورٹ پر ہی ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں پولس کمیشنر نے کہا کہ ماملے میں سبوتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی گئی تھی تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ آروپی ناوالک گاڑی نہیں چلا رہا تھا انٹرنل انکوائری میں پتا چلا ہے کہ کچھ پولش کرمیوں کی اور سے چوک ہوئی تھی ان پر سبوت نسٹ کرنے کا آروپ ہے اس لیے ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گا اب پورا معاملہ ایک بار پھر سمجھ بھیجئے کہ ہے کیا اٹھارہ انیس مہی کی رات سترہ سال آٹھ مہینے کی آروپی نے لگزری پورشے کار سے بائک سواری وقت جکتی کو ٹک کر ماری تھی حادثے میں چوبیس سال کا آئی ٹی انجینئر انیش اوڈیا اور اشوینی کوسٹا کی موقع پر موت ہو گئی دونوں مادی پردیش کی رہنے والے تھے موقع پر موجود ستھانیے لوگوں کے مطابق کار نے بائک کو پیچھے سے ٹک کر ماری حادثے میں دونوں کی آن دے سپاٹ بیت ہو گئی تھی حادثے کے وقت کار کی سپیڈ تقریباً 20 کلومیٹر تکی گھنٹے بھی رہی ہوگی ایسا انمان لگایا جا رہا ہے سسٹے پر فٹیش دیکھیں حادثے کے پندرہ گھنٹے کے بھی تریانی 19 مائی کو جوینائل جسٹس بورڈ نے معاملی شرطوں کے ساتھ آروپی کو رہا کر دیا آروپی کو سڑک در گھٹنا پر 300 شبدوں کا نبند لکھنے پندرہ دنوں تک ٹریفک پولیس کے ساتھ کام کرنے اور شراب پینے کی عادت کے لیے کاؤنسلنگ لینے کو کہا گیا تھا پنے پولیس نے جوینائل بورڈ سے کہا کہ اپراد بہت گمبیر ہے اس لیے نابالک آروپی پر بالک کی طرح کانونی کاروائی ہونی چاہیے جوینائل بورڈ کے فیصلے کے خلاف پولیس سیکشن کورٹ پہنچی کورٹ نے پولیس کو بورڈ میں ریویو پیٹیشن دینے کو کہا بائیس مئی کو جوینائل بورڈ نے نابالک کو ایک بار پھر طلب کیا اور پانچ جون تک والز ادھرگ رہی میں بھیج دیا حادثے کی رات آروپی اپنے دوستوں کے ساتھ بارویں کے ریزلٹ کا جشن منانے گیا تھا اس نے گھٹنا سے پہلے دو پب میں اڑھ تالیس ہزار روپے کی شراب پی تھی ایف آئی آر کے مطابق نابالک کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا یہ جاننے کے باوجود اس کے پتا نے اسے لگزری کار چلانے دی بیلڈر کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس کا بیٹا شراب پیتا ہے پھر بھی اسے پارٹی میں شامل ہونے کی اجازت دی اور یہ سوال اس تیسلی اٹھ رہے ہیں کیونکہ بچہ نابالک تھا پنے پولس کمیشنر امیتیش کمار کے مطابق کاروپی ڈھائی کروڑ کی پوشے کار سے اٹھارہ مائی کو رات قریب دس بچ کر چالیس منٹ پر کوجی پک گیا تھا یہاں اس نے نبی منٹ میں اٹھالیس ہزار روپے کا بل جکا یعنی قریب ڈیڑھ گھنٹے میں اٹھالیس ہزار اس کے بعد وہ رات سوہ بارہ بجے بلیک کلب میریٹ ہوتل گیا تھا یہاں سے نکلنے کے بعد رات دو بجے اس کی کار سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا حادثے کے بعد آروپی کا بلیڈ ٹیسٹ کرائے گیا ہے ایف آئی آر میں موٹر وہاں ندینیم کی دھارہ ایک سو پچیاسی شراب پی کر گاڑی چلانا یعنی ڈرنک اینڈ ڈرائیو کا چارج جوڑا گیا ہے اس کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ 304 یعنی گیر ارادتن ہتیا اور موٹر وہاں ندینیم کے پرابدھانوں کے پہت بھی معاملہ درج کیا گیا ہے تو یہ کل لے کھا جو کھا اس کیس کا تھا باقی اس کیس میں کیا ہوتا ہے آگے جو بھی اپ ڈیٹ آئے گا ہم آپ کو بداتے رہیں گے شکریہ